ایسا لگتا ہے کہ سب لوگ بکھلائے ہوئے پھر رہے ہیں کسی سمجھ نہیں آرہا وہ ایک جنرلس جو ہے کیا نام ہے عمران ریاض خان اس کا گھر کے بار پولیس پہنچ گئی اب وہ اتنے دنوں سے آپ اس کو دمکیاں دے رہے ہیں وہ بچہ ہے وہ بیچے سے نکل کے باگ گیا اور اب وہ جا کے پختونخواہ میں کہیں چھپا ہوا ہے اور سوشل میڈیا پہ ان کے لٹے لے رہا ہے اسی طرح مقدمہ کہاں کام ہو رہے ہیں تھٹھا عبدین دھابے جی ارشد شریف صاحب جی ارشد شریف صاحب میں الگ سے بات کروں گا ان دونوں آدمیوں کا ان کے ساتھ ہی ہیں ارشد شریف ایک اور آدمی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ارشد شریف کیا ہے پاکستان میں رواج نہیں ہے جنرلسٹوں کے بارے میں گفتو کرنا لیکن یہ اس رواج کو اب ختم ہو جانے چاہیے دھابے جی میں نواب شاہ میں تھٹھا میں مقدمہ درجہ ہو رہے ہیں وہ لاہور کا آدمی لاہور میں کیوں نہیں مقدمہ درجہ کرتے اور سابر شاکر اسلام آباد میں رہتے ہیں تو اسلام آباد میں کیوں نہیں کرتے ہیں اور ارشد شریف اسلام آباد میں رہتا ہے اب ارشد شریف جو ہے نا وہ مذہبا انکر تو ہے ہی بڑا اچھا انکر ہے بیسیکلی ایک ریپورٹر ہے اس نے شریف خاندان کے جو منی لانڈرنگ کے معاملات تھے اس پہ اتنا کام کیا کہ اگر یہ امریکہ میں ہوتا تو شاید اس کو پلسر پرائز مل جاتا جو ریپورٹرنگ کے سب سچ ہے بڑا پرائز ہے لیکن اس نے عمران خان کو معاف تو نہیں کیا باوجود اس کے اس کو ازاز بھی دیا گیا اس پہ عمران خان کے حقوق میں نے کہا تو عمران خان کو اس نے کو معاف کیا عمران خان نے جہاں کہیں غلطی کی اس کو ہائلائٹ کیا اسی طرح وہ تنقید اسی شدومت سے تنقید کرتا اب اس کو ڈر آ رہے ہیں میں اسے جانتا ہوں آپ اگر تین ہزار فرض کیجئے تین ہزار تھانے ہیں کافرستان سے لے کے کراچی تک سارے تھانوں میں پرچے کر دیں وہ پھر بھی نہیں ڈرے گا وہ تو فیس کرنے کے لیے تیار ہے لوگ مختلف طرح کے ہوتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ خطرات مول لیتے ہیں کچھ نہیں لیتے کچھ بہت بزدل ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سو فیصد خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ جو ہونا ہو جائے ہونا کیا ہوتا ہے کوئی اللہ تعالیٰ ہے جو چاہے کر لے جو ہونا ہے وہ تو اللہ کی مرضی کے بغیرات ہے پتہ بھی نہیں کھڑا ہے اور اس قابل حکومت ہے کہاں کہ وہ یہ سب کر لے گی چیک ہے حکومت کا موقف یہ ہے کہ ہم ہمیشہ سے نون لیگ اپوزیشن میں بھی رہتے ہوئے اور اب بھی آزادی اظہار رائے کی بات کرتی ہم یہ کام نہیں کر سکتے اس سے زیادہ موزک کا خیز کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی اس پہ میں تفسرہ نہیں کر سکتا چیک ہے یہ ویسے حکومت کی سوئی جو اپنا ملیہ الودی کے خلاف بغاوت کا مقدمہ نجم سیٹھی گرفتار ہوا روزنامہ جنگ کے دفاتر اکبار پولیس کھڑی تھی اپنا کاغذ نہیں اندر پہنچ سکتا تھا میں اس وقت روزنامہ جنگ میں کالم لکھتا تھا آخر میں چار سوئے کا اخبار چھپ رہا تھا دعویٰ کیا مطلب ہے آدادی ثابت کون چاہتا ہے عمران خل صاحب آدادی ثابت چاہتا ہے نہیں وہ تو نظر آ گیا تھا وہ نہیں چاہتے تو نواز شریف صاحب کا دور آپ نے دیکھا ہے امت کا میں آپ کو بتایا نا بار جنگ کے دفاتر کے بار پولیس کھڑی تھی کاغذ نہیں اندر جا سکتا تھا چار سوئے کا اخبار چھپتا تھا بیش سوئے کے بجے من پسند صاحبی پسند ہے سب ہی کو آپ نے کاؤلم کی بات کی ہے ایک اور بھی شخص ہے جس کی جان کو خطرہ ہے جس کے اخبار کا خطرہ ہے وہ ہے شیخ رشید صاحب انہوں نے بھی اعلان کیا پھر آپ نے اپنے کاؤلم کے اندر بھی شیخ صاحب کے حوالے سے کچھ لکھا انہوں نے تقریر کی اور پھر بھاگ گئے یہ کی یہ کیا مانگ دائیں شیخ صاحب چونکہ وزیرے داخلہ رہے ہیں تو میں تو پھر جلسے کے بعد مجھے پتا چلا ہے میں بھی وہاں بیٹھا ہوئے تھا سٹیج پہ یعنی پچھلی سیٹوں پہ مجھے جلسے کے بعد سینئر پولیس افسروں نے بتایا کہ دھماکہ کا خطرہ تھا مم دھماکہ ہونا تھا شیخ صاحب کو پتا چل گیا شیخ صاحب کو میں نے سیڈییں چڑھتے ہوئے دیکھا سٹیج کی اور سیڈییں چڑھ کے وہ بکھلائے ہوئے حالت ان کی خراب تھی اور ایک فکرہ کہہ رہے تھے یہ کام نہیں کر سکتا بہتر سال قائد میں یہ کام نہیں کر سکتا اور حالت بڑی خراب تھی میں نے کہا تھکے ہوئے ہیں تو وہ میں نے کسی سے پوچھا بھائی شیخ صاحب بڑے بکھلائے ہوئے تھا انہوں کو پتا تھا دھماکہ ہو سکتا ہے یعنی کوشش تو پوری تھی اور کامیاب رہے الحمدللہ کوئی پرامن طریقے سے ہو گیا میں نے تو خیرہ جلسے ہونی نہیں چاہیے یہ جو صورتحالہ انڈیس وقت طلع ہوا ہے تقریب کاری بہت بڑ گئی ہے تو شیخ صاحب نے ڈیڑھ منٹ کی تقریر کے بعد جس میں انہوں نے چار کام کے جو ہمیشہ وہ کرتے ہیں ایک تو یہ ثابت کیا کہ میں عمران خان کا بہت وفہدار ہوں اور عمران خان جو ہے روح زمین کا سب سے بڑا لیڈر ہے اور میں اس کے سب سے قریبی مشیر ہوں ایک کسی حلیف پہ فپتی کسی نہیں ہوتی ہے وہ فپتی کسی چودری برادران پہ اور ایک مخالفین پہ جو تبرہ وہ کر سکتے ہیں وہ کیا اس کے بعد انہوں نے کہا میری تفید خواہدار میری تفید خواہدار میری تفید خواہدار ایمبلانس پہ وہ کسی حسپیٹل میں نہیں گیا اپنے رہشگا پہ چلے گیا لال حویلی چلے گیا لال حویلی چلے گیا لال حویلی کہاں چل گیا ملتان میں جلست تھا ایک جوڑی سی بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو جس طرح سے بوکلاہٹ کے حوالے سے حارون صاحب نے بات کیا عمران خان صاحب جس طرح سے پشاور کے اندر موجود ہیں اور کیا ہوگا کس طرح سے وہ رہلی کے اندر شامل ہوں گے کتنی بڑی تعداد میں لوگ شامل ہو سکتے ہیں اور نون لیگ جو جلسے کر یہ خاص طور پر اوکارا کا جو جلسہ ہے اس کو منسوخی کی پیچھے کیا وجہ یہ بھی آپ کے ساتھ شیار کریں گے ہمارے ساتھ رہے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے پریگام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے حارون صاحب یہ جو لانگ مارچ خان صاحب کرنے جا رہے ہیں مفتا اسماعی صاحب کہتے ہیں کہ یہ لانگ مارچ ازادی کے لیے نہیں ہے جہارت ختم کرنے کے لیے نہیں ہے ہمارے خلاف نہیں ہے یہ فرہ بی بی کو بچانے کا ایک طریقہ ہے یہ اتنا فضول فکرہ ہے کہ یہ آپ کو سوال مجھ سے پوچھنے ہی نہیں چاہتا ہے میں تو حکومت کے شیٹمنٹ سہی رہی ہوں آپ کو آپ کو پہلے سے بتا چکے بچے جیسے گفتگو کرتے ہیں بات یہ ہے کہ ایک دس بارہ سال کا بچے بھی جانتا ہے کہ عمران خان صاحب اس حکومت کو ختم کرنے کے لیے وہ سنگین الزامات اس پر لگاتے ہیں فرہ گوگی کیا کریکٹر ہے فرہ گوگی نے اگر کوئی کرپشن کی ہے تو یہ روز تقریریں کرنے کی بیجا ہے اس کے خلاف مقدمہ درج کریں تفتیش کریں اور زیادہ تر تاثر یہی ہے کہ کی ہے تو اس کو پکڑ کے جیل میں ڈالیں اور نہیں ہے تو وہ اپنا دبائی کی حکومت سے کہیں کہ اس کو بیجیں ہاں طریقے کار تو یہی ہے تو یہ بیانات دینے کا مطلب ہے فرہ گوگی کے لیے عمران خان کمپین چلا رہا ہے عمران خان نے اپنی بہن کے لیے تو کوئی کمپین نہیں چلائی تھی جب یہ الزام لگا تھا کہ جی ان کا پیسہ دبائی میں پڑا ہوا ہے تو کوئی کمپین چلائی تھی بس ان کا خیال کرپشن کے سر کرتا ان کا خیال نہیں آیا یہ خرافات ہے یہ اچھا یہ خرافات ہے بھئی یہ سارے لوگ مزقہ خیز گفتگو کر رہے ہیں ایک دوسرے کی تضلیل کر رہے ہیں اور ان کو یہ نہیں پتا کہ اس جنگ کا کوئی بات اگر دو آدمی سڑک پہ یہ ہمارا دفتر ہے اس میں دو سینے آدمی سڑک پہ کھڑے ایک دوسرے کوئی گندی گالیاں دے رہے ہوں تو ان کے کوئی عزت باقی رہ جائے گی نہیں کہ بی بی نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا تو سیادہ دان اسی طرح ایک دوسرے کوئی دباہ کرتا ہے بزنس میں نہیں کرپشن کرتے افسر نہیں کرپشن کرتے مگر یہ کرپشن تو یہ بھی کرتے ہیں سیادہ دان بھی کرتے ہیں غلط کام بھی کرتے ہیں اور اپنے اختیارات میں سیوز بھی کرتے ہیں پتہ نہیں یہ جو تنڈنسی ہے ان کے اندر اور یہ بہت پرانی ہے دیکھئے یہ برے صغیر میں جب آزادی کی تحریک پروان چڑھ گئی اور انگریزی حکومت کا روب داب ختم ہو گئے اتنی گندی خبریں چھپتی تھی اس سے بھی گندی بیگم فیروز خانون کے بارے میں فخریہ ایک آدمی نے مجھے بتایا آج سے کچھ تیس پہنتیس سال پہلے کہ ہم نے یہ سٹوری چھپی تھی اور میں حیران کہ اس کو شرم نہیں آ رہی کہ یہ کہہ کہہ رہا ہے جو ایک اتنایت معزز خاتون تھا آپ بڑے پرانے حوالے دے رہے ہیں مگر آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے میٹنگ میں مجھ سے جب بات کر رہے تھے آرون صاحب آپ نے کچھ اور بھی حوالے مجھے دیئے تھے کہ ماضی میں کس طرح سے جو خواتین تھی ان کے حوالے سے باتیں کی گئیں اور کیا کیا نام دیئے گئے بیگم نصرد بھٹو کے بارے میں کیا کہا گیا اپنا محترمہ کے بارے میں کیا کہا گیا محترمہ بے نظیر کے بارے میں کیا کہا گیا اسمبلی میں میں نے اپنے کانوں سے ایسے الفاظ سنے کہ سن کے دعا نکلنے لگتا تھا کانوں سے ایسی گندی گفتگو گندی سے بھی آگئے کی کوئی چھیک خواتین کے بارے میں جو مطلب یہ ہے کہ مطلب اگر کوئی دفتر میں ہمارا پین دوسرے پین سے قید ہے تو غالباً دولوں برطرف ہو جائیں اس طرح کی گفتگو پھر محترمہ نے بھی تنگ آکے ایک دن ان کی شریف خاندان کی خواتین کے بارے میں ایسی گفتگو کی کہ لوگ اکا پاک ہی رہ گیا مطلب یہ تو وہ افسوس کے وہ الفاظ دورائے نہیں جا سکتے بل افسوس کا دورانے چاہیے بھی نہیں ہیں گندی باتیں دورائے تو نہیں جا سکتے یہی شیخ رشید صاحب نے موچی دروازے میں کھڑے ہو کے ایسا فکرہ کہا کہ مجھے میں فارق تھا اندھوں میں کسی اخبار میں نہیں تھا میں نے کتاب لکھی تھی اور میں تھک چکا تھا تو میں چاہتا تھا کہ کچھ چند مہینے آرام کر چند ہفتے تو مجھے ایک ایڈوٹیزمنٹ ایجنسی نے کہا کہ اس پر کمنٹری لکھ دیں میں نے اس کو اٹھا کے پھینک دیا میں نے کہے یہ اس غلازت میں میں کیا کمنٹری لکھوں اور نواز شریف صاحب دعا دیتے تھے ان کو خوش ہوتے تھے اور مجھے ایک بڑے موزز آدمی نے جو نواز شریف صاحب کی ٹیم کا حصہ تھا اس پر سیکرٹیری نے بڑھا تھا خود بہت موزز آدمی تھا کہا بھائی یہ شیخ رشید سے نواز شریف صاحب کے کیا تعلقات ہیں میں نے کہا ڈاکٹر صاحب پیہ ایڈ ڈاکٹر تھے وہ نواز شریف بھی تو شیخ رشید ہی ہے نا اندر سے انہوں نے کہا اچھا وہ سادہ زیادہ تھے مظلہ بڑھ ٹاپ پروفیشنل تھے وہ سادہ زیادہ تھے انہوں نے کہا اچھا کیسے تو پھر ان کو میں نے کچھ باتا بتائی ابھی تو حکومت کے اندر بھی ایک بڑے نامور آدمی ہے جو شریف فیاملی کے بارے میں باتیں کرتے رہے ہیں اور ہے بھی نون لی کے نہیں وہ تو اتنی گندی گفتگو کرتے تھے اور اس کو چھپانے کیا ضرورت ہے رنہ سراملہ کرتے تھے اتنی گندی گفتگو کرتے تھے کہ اس کا حوالہ کوئی شریف حد میں تو نہیں دے سکتا